ویلکم ایڈ نوز کو کیا حال ہے آپ سب کام میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوگے تو گئیس بڑے میاں چھوٹے میاں کو لے کر بہت ہی شوکنگ ہیوج اور کم مال کی اپ ڈیٹس آئی ہیں یہ اپ ڈیٹس آئی ہیں کل جو ٹریلر لاؤنچ ایونٹ تھا بھائی سب اس کے اندر اکشے کمہار نے کیا بولا ٹائگر جیروف نے کیا بولا پرتوین اچھو کمہار نے کیا بولا ڈائریکٹر علی عباز افر بہت بڑی اناؤسمنٹ بھی اور اس کے ساتھ انہوں نے فلم کے بارے میں کیا بولا ملک کمہار ایک سے بڑھ کر ایک چیز میں بینہ ٹائم ویسٹ کیا ہے ڈائریکٹ آپ کو لے کر چلوں گا کہ بھائی صاحب کیا کیا ہوا ہے کیا کیا بولا کیا ہے کیا کیا اناؤسمنٹ ہے اور بھی بہت کچھ میں نے ساری اپ ڈیٹس کے سکرین شوٹ لے لیے ہیں تو میں ون بائی ون کر کے آپ کو ساری بتاتا جاتا ہوں سو بڑی پہلے آ جائے چھوٹی بات میں آ جائے لیکن آپ کو مزہ آنے والا ہے سوناو بھائی صاحب ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرین میں نے نہیں کرنا آپ نے کرنا جلدی سے کریں تاکہ اس کے اپ ڈیٹیڈ ویڈیوز بھائی صاحب آپ کو ملتی رہے سب سے پہلے بھائی صاحب جو مجھے پرسنلی بہت اچھی لے گی بھائی ٹریلر لاؤچ ایونٹ تھا سارے کھڑے تھے اکشے کمہار ساتھ ٹائگر شرف ویسا پرتویرہ چھوکمارن بھی تھے تو اکشے کمہار بولتے ہیں کہ پرتویرہ چھوکمارن بہت اچھے سپرسٹر ہیں ان کی بھی ایک فلم آنے والی ہے جس کا نام ہے دہ گوٹ لائف تو پرتویرہ چھوکمارن کو کہتے ہیں کہ آپ کی فلم آنے والی ہے دہ گوٹ لائف جس پر آپ کافی لونگ ٹائم سے کام کریں آئی ٹھنگ سکس ایئر سے کام کر رہے ہیں تو آگر اسے پرتویرہ چھوکمارن انسر کرتے ہیں سکسٹین ایئرز سولہ سال تو بھائی اکشے کمہار کا جو ریاکشن تھا وہ دیکھنے والا تھا سکسٹین ایئرز سکسٹین ایئرز ہے آپ ایک فلم پر کام کر رہے ہیں دہ گوٹ لائف پر بھائی یہاں پر تو سکسٹین منت ہم کسی فلم پر کام کر لیتے ہیں تو بھائی سب تھک جاتے ہیں یہ ہو جاتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں تو بڑا ایپک ریپلائی دیا اکشے کمہار نے مزہ آگیا ساری اوڈیئر سسنے لگئی لیکن بھائی سب انہوں نے بولا بہت اچھی سپر سٹار ہے یہ ہو گیا وہ اور نو ڈاؤٹ بھائی دیکھو آپ میں سے کیا پتہ بہت کم لوگ پرتویرہ چھوکمارن کو جانتے ہو کیونکہ ملیالم انڈیسٹر کے سٹار ہے لیکن بھائی میں ان کو کافی لانگ ٹائم سے جانتا ہوں بھائی بہت نائس پرسن ہے آپ ان کا گیٹ اپ دیکھ لینا آپ ان کی کنورزیشن دیکھ لینا بھائی رسپیکٹ ان کی کنورزیشن میں بھی رسپیکٹ نظر آتی ہے تو مائن بلوگ اور ویسے بھی مین کو جب بھی دیکھتے ہو تو مجھے تو بھائی سالار والے وردہ ہی نظر آتے ہیں جو بھی ہے بہت کمال اس کے بعد بھائی صاحب جو کٹرینا کیف ہے انہوں نے بھی ٹریلر کا رییکشن کیا یعنی کہ ریویو کیا رییکشن کیا اپنی انسٹرگرام سٹوری میں لکھتی ہیں اس کے بعد بھائی صاحب آ جاتی ہے کمال کی نیوز اکشے کمہار کیا بولتے ہیں بڑے میاں چھوٹی میاں کو لے کر ان کی جو فلوپس کہیں اس کے بارے میں سنیے گا خود بول رہے ہیں خود اچھے یہ بات بلکل بھی ٹھیک ہے دیکھو اکشے کمہار نے پچھلے دو سالوں میں یا تین سالوں میں بہت ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ بھائی صاحب مووی سٹرائے کی کومیڈی بھی کی بھائی صاحب اس کے بعد حرر بھی تھی لکشمی بھوم کیا حرر تنیتی لیکن جو بھی ہے لکشمی بھوم بھی نام تھا کیا تھا جو بھی تھا اس کے بعد ایکشن کیا تھرل کیا سسپنس کیا ایموشن کیا سارے جونرہ کو بھی سا ٹرائے کیا not bad doing films as per the ongoing trend bores me یا یہ بہت بڑی بات ہے doing films as per the ongoing trend bores me آج کل trend چل رہا ہے ایکشن جونرہ کا تو اکشے کمہار بولتا ہے کہ جو trend چل رہا ہوتا ہے اگر میں اسی کو دیکھ کر یا اسی پر فلم بڑھوں تو میں بور ہو جاتا ہوں تو یہ بھی ایک بہت بڑی بائی سب ان کی طرف سسٹیم میں تھی اس کے بعد کہتا ہے بڑے میاں چھوٹے میاں is one film in which we are put a lot of hard work and i hope we are going to see good results with the film یعنی کہ صرف اکشے کمہار ہی نہیں ان کے علاوہ بھی پوری انڈسٹری سادیو کی نظرے ٹکی ہے بڑے میاں چھوٹے میاں کیونکہ last year تو بھائی سب بہت بڑی بڑی فلم تھی نا بھائی دیکھو last year کیا تھا ہم یہ بول سکتے تھے کہ یہ نہیں تو دوسری چل جائے گی پتھان تھی جوان تھی animal تھی tiger 3 تھی غدر 2 تھی اس کے علاوہ بھائی ساب ڈنکی تھی چھوٹی موویز کا تو اب چھوڑی دو اس سال بڑی موویز کتنی ہیں بڑے میاں چھوٹے میاں اور اس کے بعد ہے بھائی صاحب singham 3 and last ستارے زمین پر عامر خان ان تین فلمز ہیں وہ بھی میں بولوں گا بھائی صاحب ستارے زمین پر کیسی ہوگی نہیں بتا singham 3 بڑی فلم ہے and بڑے میاں چھوٹے میاں جس دو موویز تو that's where انڈسٹری کی نزلی ٹھیک ہے کہ اس سال بولی ووڈ کا کیا ہونے والا ہے پھر اس کے بعد سلمان خان نے بڑے میاں چھوٹے میاں کی ٹریلر کا رییکشن ریویو کیا اور کیا کمال کے ورڈز لکھے میں ڈائریکٹ آپ کو بتاتا ہوں بڑے میاں چھوٹے میاں اکی ان ٹائگر بیسٹ آف لکھ فور دا مووی یہ بہت بڑی ہٹ ہوگی ایسے ہی لکھتے ہیں یہ بہت بڑی ہٹ ہوگی انہیں تو کیا ہوتا ہے جب کوئی دوسرا سٹار یا ایکٹریسز ریویو رییکشن کرتے ہیں انگلیش یہ وہ 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 یہ یہ کتنا سیدھا ورڈز بھائی صاحب بہت بڑی ہٹ ہوگی لکھتے ہیں love the trailer and Ali you need to break ٹائگر and سلطان کا record with this one امید ہے کہ ہندوستان کو آپ اور آپ آپ کو ہندوستان ایدی دیں گے not bad اس کے بعد قیز آ جاتے ہیں آج کی سب سے بڑی update کی طرف جس کا آپ لوگوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا اور ابھی گئیز میں آپ کو بتاتا کہ وہ کیا ہے پرتوینا چھوکمارن ملکہ جب ساری ٹیم کھڑی تھی اکشو کمار یا ٹائگر شرف یا پرتوینا شکمارن تو بھئی سب کسی نے پوچھا یا کیا ہوا مجھے نہیں پتا لیکن announcement ہوئی بتایا گیا کہ اس film کو as a franchise لے کر چلا جائے گا like جیمز بونڈ کی franchise کی طرح یہ کوئی چھوٹی statement نہیں تھی یہ بہت بڑی statement تھی یعنی کہ simple words میں اگر یہ بولو کہ اگر بڑی میہ چھوٹی میہ ہٹ رہتی ہے تگڑی کلیکشن کرتی ہے جتنا میکرز نے سوچا اتنا کرتی ہے یا اگر نہ بھی کرے اگر ہٹ بھی ہو جاتی ہے کچھ کلیکشن کی طرف بھائی صاحب ملعب کے 300 کروڑ ٹھوک جاتی ہے تو بھائی صاحب اس کا سیکنڈ پارٹ بڑے چھوکمارن کی اس بات سے انہوں نے جو بولا کہ اس کو ہم ایزا فرنچائز لے کر چل سکتے ہے تو می بھی اس فلم کے اینڈ پر 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 چھوکمارن بھائی صاحب وہ مرے ہی نا دیڈ نہ ہو لیکن اس کی پیچھے پر چھوکمارن نہ ہو بہت سی ہمیں ملتیپل پارٹس دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بعد بھائی صاحب اکشہ کمہار فردر بولتے ہیں بہت خون بہا ہے پسینہ بہا ہے بڑی چھوٹے میا بنانے میں بتاتا ہوں کیوں کہتے ہیں اور بہت پیسہ بھی گیا ہے اب دیکھو اکشہ کمہار بہت پسینہ بہا بہت خون بہا تو یہ ٹرو ہے بہت سے لوگ اس کا مز آتے ہیں بھائی صاحب دیکھو ساتھ بوم بلاسٹ ہو رہے اس کی ہیٹ بھائی صاحب فائن تو مللہ پسینہ بھی بہے گا پیسہ بھی بہا ہے اب دیکھو ایک بات اور اس میں ریال ایکشن کا یوز ہے بہت جو ڈیفیکل ٹاسک ہے ان میں بھی ایک ساتھ بھائی صاحب ایک ایسا سین تر ٹریلر میں بہت سارے بوم بلاسٹ یا فائر ہوتے ہیں لیکن زیادہ ریال ایکشن ہے تو یہ ریال ایکشن کو بنانا سب سے پہلے تو اسی بات پر سلیوٹ جاتا جہاں پر آج کے ٹائم پہ زیادہ زیادہ میکرز یہی چیز پریفر کرتے ہے بھائی وی ایف ایکس بناؤ لیکن ایک بات میں آپ کو وی ایف ایکس کو لے کر بولوں گا بھائی سب دیکھو وی ایف ایکس کی بہت سی کوالٹیز ہے ایک مووی میں اگر ہنڈرڈ کروڑ کا سب جو وی ایف ایکس کی کوسٹ ہوتی ہے نا بیلیو می ادھر بھائی ساب بڑی فلم کی لائف ٹائم جتنی کولیکشن ہوتی ہے اتنا بنتا ہے ان کی سر وی ایف ایکس کی کوسٹ یہ والا سین ہوتا ہے سو نا بہت کمال کمال کی اور بات یہ تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ای نو آپ کی بہت سے سوال ہے ٹریلر کا بنا کیسا ریسپونس ہے کتنے ویوز آئے ساری باتیں دیکھیں گے لیکن اب بھی نہیں اب بھی ٹریلر کو ریلیز 24 آور کمپلیٹ نہیں جیسی ہوں گے تو اس کے بات اب بھی تک کیلئے اتنے ہم سب کو ویڈیو پسند بات ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور اگلی آنے والی ویڈیو تک امنا خیال رکھئے گا تھنکس فور ووچنگ